تو یار دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھی طریقے سے ہماری پیٹی بن کے تیار ہو چکی ہے اس میں آپ کبوتر یا خرگوش کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین طریقے سے ہم نے پیٹی بنائی ہے اس میں کبوتر اچھے طریقے سے بریڈنگ کریں گے تو اگر آپ کو یہ پیٹی پسند آ رہے ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں اور یہ ہم نے فالو کی پیٹی سے بنائی ہے تو ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے ریبٹ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ فالو کی پیٹی سے کبوتر کے لیے ایک پیٹی کیسے بنائے سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزی طریقے سے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہو ویڈیو پسند آتا ہے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا تو آپ کو اس طرح سے دیکھئے ان کے پٹلے لے لینے ہیں جب بہت ہی اچھے پٹلے ہیں ان کو آپ کو ایک ایک کر کے نکال لینا ہے ڈبو کے اندر سے مطلب پیٹی کے اندر سے اور آپ کو پیٹی کے اندر سے کچھ اس طرح کا ایک یہ نکال لینا ہے ایک طرف کا فڑڈا تو دیکھئے میں نے نکال لیا ہے تو آپ کو بھی اس طرح سے نکال لینا ہے آپ کو پھر پیٹی لینا ہے فل کی فل کی پیٹی لینے کے بعد آپ اس میں کیا کریں یہ فل لے کو بیچ میں فسا دیں جو آپ نے نکالا ہوا تھا یہ میں نے ایک سائٹ کا نکالا ہوا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ بیچ میں اس طرح سے فسا دینا ہے ہم دو کھانے کی پیٹی بنا رہے ہیں تو بھائی ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آرہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ فسانے کے بعد اب اس میں آپ کو کیل ٹھوکنا ہے کیل اس میں ٹھوکنا ہے جلدی اس میں کیل ٹھوک لیتا ہوں اس میں تو دیکھئے آپ کو کچھ سائٹ سے کیل ٹھوک دینا ہے اس کے اوپر کیل رکھنا ہے دیکھ لیجئے آپ اور آپ کو ٹھوک لینا اچھی طریقے سے یہ بلکل ہلنا نہیں چاہیے دیکھئے آپ کو اسے پکڑ کے اور ٹھوک دینا ہے دیکھئے اس طرح سے ٹھک کے اپنے ریڈی ہو جائے گا پوری کیل ٹھوک لینا ہے آپ کو کم سے کم چار سے پانچ کیل ٹھوک لینا ہے اس میں دو آگے دو پیچھے دیکھئے اوپر ٹھوک لیے یہ چار سے پانچ کیل آپ کو اس طرح سے ٹھوک لینا ہے یہ ہلنا نہیں چاہیے بلکل بھی اس میں آپ کا کبوتر بہت اچھے سے رہے گا تو دیکھئے اس طرح سے بن کے ریڈی ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سٹھوڑا لینا ہے اس طرح سے جالی کا ہم بنانے والے ہیں گیٹ مطلب دروازہ بنائیں گے آپ اس کا اس پندرے کا آپ کو اس کے ناپ کا لینا ہے آپ کو ایک کھانے میں لگانا ہے جالی تو اس لئے آپ اس کا ناپ لے لیجئے ایک جالی کا تو میں نے اس طرح سے ناپ لے لیا تھا پہلے وہ کاٹ لیا اسے اور آپ کو پٹلا لگا لینا اس طرح سے دیکھ لیجئے جو پٹلے آپ نے نکالے ہیں ایک پیٹی میں سے یہ آپ کو پیٹیا آسانی سے امارکٹ مل جائے گی تو دیکھ لیجئے آپ کو اس طرح سے رکھ کے کیل ٹھوک لینا ہے جس طرح سے میں ٹھوک رہا ہوں آپ کو بھی اس طرح سے ٹھوک لینا ہے پڑھ لے کے اوپر رکھ کے پڑھ لے کے اوپر رکھ کے جالی کو اس کی اوپر فکس کرنا ہے اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے جلدیل دی ایسے چار پانچ کیلے ٹھوک لینا ہے آپ کو اور آپ کو بلکل برابلی سے جیسے میں نے دکھایا تھا ناپ لے کے یہ آپ کو کاٹنا ہے اور ناپ لے کے یہ آپ کو پھٹیوں کو رکھنا ہے جس سے آپ کا پرفیکٹ گیٹ بنے اور آپ دیکھ لیجیے میں نے اس طرح سے کیل آڑی کر دینا ہے جس سے کہ وہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے تو دیکھیں میں دون سب ٹھوک لیے اور اب میں نے ایک اور پٹی آلیا ہے اس طرح سے آپ اسے آری کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسے فکس کروں گا اچھی طرح سے تو یہاں پہ بھی ایک کیل ٹھوک دوں گا بہت ہی اچھا دربازہ بن کے تیار ہوگا اس میں آپ کا کبوتر بہت خوش رہے گا دیکھ لیے جل دیل دی ٹھوک لیتا ہوں میں آپ کو بھی اس طرح سے اچھی طریقے سے ٹھوکنا ہے بلکل ہلا نہیں چاہیے مضبوط بنانا ہے آپ ان کو پنجرا تو دیکھ لیجیے میں ٹھوک لیے پوری کیل کو آپ کو بھی اس طرح سے ٹھوک لینا ہے تو آپ کو دوسری طرف بھی جو اپنا ایک کونہ اور بچا ہے وہاں پہ بھی ایسا ایک پٹلا آری سے کٹ لیجیے اور اس میں وہاں کیل ٹھوک دیجیے آپ دیکھ لیجیے ایک سائٹ کیل ٹھوک رہا ہوں میں ابھی جلدی سے میں کیل ٹھوک دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا پٹیوں سے آپ کے گیٹ میں ایک اچھی پکڑ بن جائے گی اور جالی بھی اس سے آپ کی سیٹ ہو جائے گی اس لیے یہ میں کیل ٹھوک رہا ہوں اور یہ بیچ میں پٹیے لگا رہا ہوں تو آپ کو بھی اس طرح سے ہی لگانا ہے اور آپ جب بھی بنائیں تو اس طرح سے ہی پٹیے ضرور لگائیں تو یہ بہت ہی ایزی گیٹ ہے بنانا مطلب اس کا پنجھ رہے گا تو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے دیکھ لیجئے اس میں کوئی محنت نہیں لگ رہی یہ اتنی اب میں آپ کو اس طرح سے آریس کٹ کے دکھا جاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ آپ کو اس طرح سے آریسے کٹنا ہے جلدی سے آپ اس طرح سے آریسے کٹ لیجئے گا اس کے برابدی کا کٹ آئے میں نے آپ کے سامنے دیکھ لیجئے ناپ لے کے آپ کو بھی ناپ لے کے ہی کٹنا ہے جلدی سے میں اپنے ٹھوک لیتا ہوں آپ کو آپ کی اکنہ ایک طرف جاری لگا دیئے لیکن اب ایک طرف آپ کو اس طرح سے پٹیا لگانا ہے اس طرح سے میں لگا رہا ہوں ویڈیو میں دیکھ لیجئے آپ کس طرح سے لگ رہے ہیں نیچے کے حسلے میں میں نے پٹیا لگا دیئے ہیں یہاں پر بکل ٹھوک دیتا ہوں جلدی جلدی ویڈیو میں نے آپ کے لیے فاسٹ موشن میں کر دیئے آپ کو اس میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا ہے ویڈیو دیکھنے میں دیکھ لیجئے آپ کو اس طرح سے پٹلے ٹھوک دینا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جس سے آپ کی جالی ٹائپ کی بن جائے یہ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پر ٹھوک دیئے ہیں کم سے کم آپ کو تینچہ کیلڈ ٹھوک نہ آئے تو دیکھ لیجئے آپ کو کبزہ لے لینا ہے یہ آپ کو مارکٹ پندر روپے کا مل جائے گا دو مل جائیں گے پندر روپے کے تو دیکھ لیجئے میں کیلڈ ٹھوک لیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے کیلڈ ٹھوک نہ آئے کبزہ بلکل اچھے سیٹ کرنا ہے آپ کو کیلڈ آری کر دینا ہے جلدی سے اور یہ دیکھئے آپ کو دونوں کیلڈ ٹھوک لینا ہے اچھی طریقے سے بلکل اور ان کو تھوڑی آری کر دینا ہے اس کے چھت بڑے بھی ہوں تو وہ صحیح سے سیٹ ہویا اگر دیکھ لیجئے کہ تچھ سے سیٹ ہو گیا ہے یہ بالکل ہل نہیں رہا ہے تو دیکھ لیجئے اب میں نے آپ کو بلاتا ہے جیسے نیچے اوپر تو اپنے جالی ٹھوک دیا اور نیچے آپ ان کو ایک جالی ٹائپ کے بنانا ہے اس لیے میں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک میں نے وہ ٹھوک لیا ہے سیپٹی پٹیوں کی آپ کو اس طرح سے ایک آری میں بھی ٹھوک لینا ہے جس سے آپ کا کبوتر بیٹھ جا ہے اچھے تھے دیکھئے اور بھاگ نہ سکے وہ اس میں سے پیسے وہ بھاگے گا تو کہیں نہیں اگر آپ کے گھر کا پلا ہوگا تو تو دیکھ لیجئے اس طرح سے میں ادلی سے کیل ٹھوک لیتا ہوں آپ کو بھی کچھ اس طرح سے ہی ٹھوک نہ ہے بالکل دو تین کیل ٹھوک دینا ہے آپ کو ایک ساتھ یہ دیکھئے آپ کو ایک کے بعد ایک پھٹلے لگاتے جانا ہے اس کے اندر اکھڑکی ٹائپ کا بن جائے گا یہ بہت ہی اچھا گیٹ بن کے اپنا ریڈی ہو رہا ہے آپ کا پودر اس میں بہت اچھے سے رہے گا دیکھ لیجئے کیل ٹھوک رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کو بھی اسی طرح سے کیل ٹھوکتے جانا ہے اور آپ اس میں کتے پھٹیے لگا سکتے ہیں یہ تیلڈی ہو جائے تو آپ کو دوسری ٹھوک لینا ہے وہاں پہ آپ کو تیلڈی نہیں رہن دینا ہے نہیں تو آپ کا مضبوط نہیں بنے گا پنجرہ دیکھ لیجئے میں بہت اچھے تین پٹیے ٹھوکے ہیں آپ چاہے تو اس میں چار پٹیے بھی ٹھوک سکتے ہیں ہوا کے لیے میں تھوڑی جگہ چھوڑ دیئے پیسے تو ابھی سردی کا موسم چل آئے ہوا کی ضرورت نہیں ہے لیکن گرمیوں کا موسم میں تو ہوا کی ضرورت پڑے گی آپ کو اچھے سپنجرہ ڈھک کے رکھنا شاہیے آپ کا اب اترو کا تو اب دیکھ لیجئے ایک اور میں نے یہاں پہ ہلکی سے آری سے کٹ کے ایک سیپٹی لے لی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹھوکیں گے ہم کبزہ اس لیے یہاں پہ ایک لکڑی کی سیپٹی لگانا پڑے گی تو یہاں پہ میں جلدیس ٹھوک لیتا ہوں اس کیل کو بھی تو اس کیل کو بھی ٹھوک رہا ہوں میں دیکھ لیجئے یہاں پہ سیپٹی اچھے سے ٹھوک لینا ہے آپ کو سیپٹی ٹھوکنے کے بعد اس میں ہم کبزہ ٹھوکیں گے تو جلدی سے ہم سیپٹی کو یہاں پہ ٹھوک لیتے ہیں یہ سیپٹی یہاں پہ ٹھوک چکی ہے دیکھ لیجئے اب یہاں پہ ہم کبزہ ٹھوک لیتے ہیں یہاں پہ اپنے نیچے بھی ایک کبزہ ٹھوکا ہوا ہے اب ایک اوپر لگا رہے ہیں یہ آپ دھڑوے کا ناپ لے کے کرنا تو اچھا رہے گا میں نے اس کا پہلے ناپ لے لیا تھا کبزے کہاں لگنا ہے پھر میں نے یہاں پہ کبزہ ٹھوکا ہے آپ کو بھی ایسی کرنا ہے نہیں تو آپ کا کبزہ غلط ٹھوک سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹھوک لیا ہے کیل میں تھوڑے دکت دے گی آپ کو اس طرح سے آڑی ہو سکتی ہے تو آپ اسے سیدھی کرتے جائیے گا آپ کو دوسری بھی ٹھوک لینا ہے تو دیکھ لیجئے بہت اچھی طریقے سے کبزہ اپنا ٹھوکے ریڈی ہو جائے گا بلکل بھی ہلے گا نہیں ہلنا نہیں چاہیے آپ اسے اسی مضبوطی سے ٹھوکیے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے ٹھوک لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہل بھی نہیں رہا ہے بہت مضبوط ہو چکا ہے یہ تو دیکھ لیجئے اپنا گیٹ کچھ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا بنکہ کتنا اچھا دیکھ رہا ہے یہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دیکھ لیجئے جالی بھی لگا لیے اوپر سے میں نے یہ لگا لیا ہے تو اب آپ کو اس طرح سے آپ کے پنجرے کے اوپر رکھنا ہے دیکھ لیجئے کتنا اچھا طریقے سے میں نے رکھ دیا ہے پنجرے کے اوپر اور یہ بہت ہی جلدی بن کے آپ کا ریڈی ہو جائے گا بس آپ کو تھوڑا سا گیٹ میں ٹائم لگ سکتا ہے نہیں تو آپ کو پنجرے میں مطلب نیچے بہت پیٹی میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا دیکھ لیجئے یہاں پہ میں کبزہ ٹھوک لیتا ہوں اب اپنے پنجرے کے اندر مطلب پیٹی میں اپنا دڑبہ مطلب کبزہ ٹھوک دیتا ہوں تو آپ کو پیٹی میں بہت ہی اچھے طریقے سے کبزے کو ٹھوک نہ آئیں تاکہ گیٹ اپنا آرام سے کھل سکے اور لگ سکے کبزے اکھڑنا نہیں چاہیئے آپ اس میں اچھے سے کیل ٹھوکیں تو میرے تو بہت اچھے سے ٹھوک رہا ہیں دیکھئے آپ اسے مینج کر کے ٹھوکتے جائیں ادھر ادھر بھاگے گا گیٹ تو آپ کسی کے ہلپ بھی لے سکتے ہیں دیکھئے میرا یہ پنجرہ بن کے تیار ہو چکا ہے اس طرح سے تو دیکھ لیجئے اس طرح سے پنجرہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے میں نے کبزے بھی ٹھوک دیئے ہیں دونوں آپ کو بھی اسی طرح سے ٹھوک لینا ہے بہت ہی مضبوط کبزے ٹھوکے ہوئے ہیں میں آپ کو گیٹ کھول کے دکھا دیتا ہوں دیکھئے گیٹ کھول چکا ہے اپنی پیٹی کتنے اچھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر کبوتر بہت اچھے طریقے سے رہے گا یہ دیکھئے بہت اچھا پنجرہ بن کے تیار ہوا ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے تو دیکھئے اس میں آپ دو کبوتر مطلب دو جوڑ آرام سے رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں موسیقی